اسلام علیکم دوستو اردو نالے چینل میں آپ کا ویلکم دوستو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پھل، سبزیوں، میواجات و دیگر اشیاء میں بے شمار فوائد ہی فوائد ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتیں اس دنیا میں موجود ہیں جن کا شمار کرنا اور ان کے فوائد جاننا بھی مشکل ہے آئے روز نئی سے نئی تحقیقات آتی رہتی ہیں دوستو اس ویڈیو میں میں بات کروں گا اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ خوبصورت اور خوش ذائقہ نعمت یعنی مونگ پھلی کا دوستو سردیوں کے موسم میں سردی سے بچنے کے لیے جہاں گرم کپڑوں کا استعمال ہوتا ہے وہی طرح طرح کے پکوان اور خوشک میووں یعنی ڈرائی فوڈز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ان میواجات میں سے ایک مونگ پھلی بھی ہے مونگ پھلی ایک پھلی دار پودا ہے لیکن اس کا شمار میواجات میں ہی ہوتا ہے دوستو مونگ پھلی بہت زیادہ شوق سکھا جاتی ہے مونگ پھلی جسے انگلش میں پینٹ کہا جاتا ہے اور سائنسی طور پر اسے آرکس ہائپو گے کا نام دیا گیا ہے جسے لانگ لائف فروٹ بھی کہا جاتا ہے دوستو حالیہ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مونگ پھلی خون کے لو تھڑے بننے فالج کے اثرات و خطرات کم کرنے دل کی نالیوں کی تنگی دور کرنے فالج اور دل کی بیماریاں دور کرنے میں مددگار ہے ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل اردو نالج سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن بٹرمبر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ہر نئی معلوماتی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکے دوستو مونگ پھلی جہاں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے وہیں اس سے تیل بھی حاصل کیا جاتا ہے جو مختلف کھانوں، ڈبل روٹی، کیک اور عدویات وغیرہ میں شامل کیا جاتا ہے مونگ پھلی کو لوگ کچھا، بھون کر اور عبال کر استعمال کرتے ہیں اور اس سے مختلف پکوانوں بلخصوص میٹھے پکوانوں میں استعمال کیا جاتا ہے مونگ پھلی کے بے شمار طبی فوائد ہیں جن کے مطلق آئے روز نئی سے نئی تحقیقات جاری رہتی ہیں مونگ پھلی میں پروٹین، کیلشیم، ویٹامن ای، ویٹامن بی ون، ویٹامن بی سکس اور فاس فورس شامل ہوتے ہیں مونگ پھلی مکوی اصاب یعنی پٹھوں کو مضبوط کرنے والی ہے مونگ پھلی دبلے پتلی اور کمزور افراد کے لیے مفید ہے مونگ پھلی میں موجود فولاد یعنی آئرن خون کے نئے خلیے بنانے میں مددگار ہے مونگ پھلی میں موجود ویٹامنز، ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں مونگ پھلی میں ایسے انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو گزائی لحاظ سے سیب، چکندر اور گاجر سے بھی زیادہ ہیں دوستو حالیہ دنوں میں جپان میں مونگ پھلی پر ایک تحقیق کی گئی اور یہ تحقیق امریکی ہارٹ اسیوسییشن کی ویب سائٹ پر بھی شیعہ کی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ اگر روزانہ مونگ پھلی کے پانچ دانے کھائے جائیں تو خون کے لوتھڑے بننے اور فالج کے اثرات و خطرات میں بیس فیصد تک کمی واقعہ ہو سکتی ہے جبکہ دل کی نالیوں کی تنگی کا خطرہ تیرہ فیصد تک کم ہو سکتا ہے جن میں فالج اور دل کی بیماریاں بھی شامل ہیں مونگ پھلی کھانے سے مرد اور عورت پر اس کے یکسہ مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اس طرح ہم مونگ پھلی کو ایک جادو بری گزا کہہ سکتے ہیں جس کی تھوڑی سی مقدار بھی بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے دوستو اوساکہ یونیورسٹری گریجوریٹ اسکول آف میڈسن سے وبستہ سماجی عدویہ کے مہر پروفیسر کی تحقیق کے مطابق مونگ پھلی بلیڈ پریشر جلن اور مزر کولیسٹرول سے مفوظ رکھتی ہے دوستو مونگ پھلی کے جہاں بہت زیادہ فوائد ہیں بھئی اس کی چند احتیاطیں بھی ہیں حاملہ خواتین مونگ پھلی کھانے سے پرہیز کریں الرجی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے خارش ہونے کی صورت میں بھی مونگ پھلی کا استعمال نہ کیا جائے دوستو مونگ پھلی کے مطلق اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کومنٹس بکس میں ضرور دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور ضرور شیئر کیجئے تاکہ یہ مفید معلومات آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوست بھی حاصل کرسکیں